موسیقی 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 مجموزہ اینی ترامین پر وفاقی حکومت کا اتفاق رائے کے لیے آخری موقع دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذراعہ کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی رضاوندی کی صورت میں متفقہ مساویدہ کی منظوری دی جائے گی اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں حکومت اپنا مساویدہ منظور کرائے گی وفاقی کابینہ کو بھی پریفنگ دی گئی ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ دینے کی صورت میں بھی نمبرز پورے ہیں ضرورت پڑھنے پر حکومت اضافی ووٹ ظاہر کرے گی پی ٹی آئی صرف ترامین کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے آئینی ترامین پر حکومت سے کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا لیکن اس حوالے سے طبیل مشاورت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو کے حمراہ مریا سے گفتبو کہا گیا انی ترمیم کے ابتدائی مساویدے کو ہم نے مسترد کیا تحفظات تب بھی موجود ہیں مگر کسی خاص نقطے پر اختلاف نہیں ہم صبح تک انتظار کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا جواب آئے گا تو ووٹ دے سکیں گے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذبت روئیے کا شکر قصار ہوں بلاول بھٹو زرداری بولے امید ہے مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر لیں گے چاہتے ہیں اتفاق رائے سیاہ انسازی ہو آئی نی ترمیمی مساویدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے آئی نی ترمیم پر اتفاق رائے کا فانیل رانڈ ہوا بلاول بھٹو زرداری کی چوبیس گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمن سے چار ملاقاتیں ہوئیں آئی نی ترمیم کا ختمی مساویدہ مولانا کو پیش کیا گیا ایسا اگڈار محسن نقلی اور نوید کمر بھی ملاقات میں شرک ہوئے حکومتی وفد کی موجود کی دوران سردار اخترمنگل بھی مولانا کی رہائش کا پہنچے سینیٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ دو سینیٹرز جا رہے ہیں دو سینیٹرز جا رہے ہیں دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ دیسی مرخہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرابٹ موجود ہیں اس پہ اب ہم چلی رہے تھے اسی دوران ہم نے ملاقات کی اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دیا بیریسٹر گوھر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفت کی ایڈیال آجیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا بانی صحت مند ہے وہ دو ہفتوں سے تمام معاملات سے لائم تھے انہیں مولانا فضل الرحمن سے ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا بانی نے مولانا فضل الرحمن کے مسوطے کی تعریف کی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آئی ترامیم بھر بانی سے مشاورت ابھی مکمل نہیں ہوئی مشاورت میں مزید دو تین دن لگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہمارے دو سینیٹرز فوری رہا کیے جائیں بانی کو اپنی بہنوں اور انتظار پہ جوتا کی گرفتاری کا علم نہیں تھا بانی نے بتایا پانچ روز سے ان کے سیل میں بجلین نہیں تھی آپ لوگوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں بانی پی ٹی آئی جیل ملنے آئے پارٹی رہنماؤں پر برس پڑے اڑیالا جیل میں ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آکے جیل ذرائع کے مطابق بانی نے پارٹی رہنماؤں کی سرزنش کی اور کھری کھری سنا دی جیل سے نکلنے کے لیے جو پلان دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا گیا احتجاج جاری رکھنے کا کہا مگر تمام احتجاج فلاک ہوئے ایسی او اجلاس کے دوران بھی احتجاج کرنے کا کہا لیکن کسی نے عمل نہیں کیا میں نے دیئے منصوبہ پر عمل کریں گے تو ہی باہر آسکوں گا جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی رہنماؤں سے ملاقات ادھوری رہی اتھر جیل حکام نے بانی کے سیل پر بجلی کے تاقل کے بیانات کو رت کر دیا جیل حکام کے مطابق بانی کو بی کلاس کی تمام سہولیات پر آہم کی جا رہی ہیں خوراک مطالعہ اور ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے الحمدللہ ہمارے نمبر پورے ہیں اگر ہم کنسنسس نہیں کریئٹ کر پاتے دوسری پارٹیز جو ہے نا ہمارا سعاد نہیں دیتی تو جو ہمارے پاس ووٹ نمبر ہے ہم اس نمبر کو ایکسائز کریں گے مقصد ہے اس ترمیم کا پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے جو آئین گرنٹی کرتا ہے ہم اس انکروچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے فیصلے آئے سامنے سپریم کورٹ کی طرف سے جو پارلیمنٹ کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر انکروچ کرتے ہیں یہ جالی بیانیاں بنانے والی جو پارٹی ہے وہی اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہیں الحمدللہ اینی ترمیم کے لیے ہمارے نمبر پورے ہیں ایک متفقہ مساویدہ تیار ہوا ہے وزیر دفاع خاجہ صرف کی فریس کانفرنس کہا کہ ہم آئین سے تجاوزات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں مداخلت کرنے والی عدالتی فیصلوں کو روکنا ہے آج شام تک اتفاقی رائے نہ ہوا تو ہم آئین ترمیم پر پیش رفت کر جائیں گے اتفاقی رائے میں تاخیر ہو جاتی ہے مولانا کا کوئی مطالبہ نہیں ساری بحث آئین اور قانون کے مطابق ہے کہا کہ مخارفین جالی بیانیے پر ہی چل رہے ہیں بتائیں کون سے ارخان اخواہ ہوئے ہیں تمام اپنے گھروں میں موجود ہیں اور فون پر دستے آپ ہیں بس بہت ہو گیا ڈراما اب آگے بڑھیں گے آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ کہا کوئی آئے یا نہ آئے آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن قومی اسمی میں اتفاق رائے بڑھائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات اطلاع وطارر کی میڈیا سے گفتگو کہا یہ جمہوریت کا حسن ہے جس میں تمام جماعتیں مشاورت کرتی ہیں جو جاری ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگس جس اکاؤنٹ سے اداروں کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے زیک گولڈ سمیت کے خلاف بھی کچھ ٹویٹ کرتے ہیں حکومت مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے امیر جماعت اسلام حافظ نیمی ورحمان کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو بولے حکومت آئینی درمین کے ذریعے اپنی مرضی کی عدلیہ اور چیف جسٹس چاہتی ہے حکومت کی بنیاد جھوٹ پر ہے ترمیم نئے چیف جسٹس کے آنے پر کرتے ہیں اب تک نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا حکومتی دباؤ اور ارکان کی خرید و فروخت کا عمل ایک لباج بن چکا ہے سی ٹی بجنے کا وقت آ چکا ہے کھیل اب شروع ہوا ہے پھر یہ کہیں گے مجھے کیوں نکالا شیخ رشید کنصدادے دہشت کر دی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سمیولا اور کلیم اللہ کا مقاملہ ہے خرید و فروخت کہنے والے اب گھروں کو واپس جائیں گے موجودہ سیاست میں کسی نے عزت بڑھائی ہے تو وہ مولانا فضل و رحمان ہے بقصوص نشستوں کے کیس میں آٹھ ججو کی دوسری وضاحت کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریجسٹرار آفیس سے دوبارہ وضاحت مانگی ذرائع کے مطابق پوچھا گیا اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی ڈپٹی ریجسٹرار اور ریجسٹرار عمل درامن کا وضاحت کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا لاہور ہائی کوٹنی الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا انتخابی نشان آلاؤٹھنا کرنے کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے اگلی سامات پر تحریری بیان طلب سامات تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی قدر سپریم کورٹنی انٹرا پارٹی الیکشن نظر بسانے کیس میں پی ٹی آئی نے لارجر بینچ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی درخواست میں موقع اختیر کیا کہ کیس میں آئینی تشریف کا نقطہ موجود ہے پانچ یا آٹھ جڈیس پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جاہا ہے جی ایچکیو حملہ کیس کے ملزمہ پر فرد جرم ٹل گئی بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید پر اگلی سامات پر فرد جرم آئید ہوگی راول پنڈے کی انصداد دہشت گردی عدالت میں نوامہ کیس اس کی سامات جی ایچکیو حملہ کیس کے چالان پیش شیخ رشید کو چالان کی نقل دے دی گئی شیخ رشید صداقت آباسی راجہ بشارت اور دیگر عدالت پر پیش ہوئے سامات تیس اکتوبر تک ملتا ہوئی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی تین تحصیلوں میں خاتون وقلہ کے لئے بار رومز اور ڈیکیوئر سنٹر بنانے کا حکم اٹک پہاولنگر اور لوترا کے دور دراز علاقوں میں لیڈیز بار رومز کی تعمیرات کے لئے کاراوائی شروع مریم نواز کے کہنا ہے خاتون وقلہ کے لئے ورک پلیس پر بنیادی سہلوتوں کا ہونا اشد ضرورت ہے